اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دل سے اس کو تسلیم کرنا پھر ہے اعزاء کے ساتھ اس عمل کو کر کے دکھانا زبان کے ساتھ بلہ مانتا ہے جی اللہ تبارک و تعالی ایک ہے پھر دل سے اس چیز کو تسلیم کرتا ہے کہ خالق کے کائنات مالک کے کائنات ایک ہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی پھر اعزاء کے ساتھ عمال ایسے کرتا ہے نماز پڑھتا ہے روزہ رکھتا ہے اپنے آپ کو بھوکھا رکھتا ہے اور دعا مانتا ہے دیگر عبادات کے ذریعے کر کے بتاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ایک ہے اور عبادت صرف اسی کی کرتی ہے یہ بنیادی چیزیں ہیں اب ماننا کس چیز کو ہے سب سے پہلے تو اللہ تبارک و تعالی کو اللہ تبارک و تعالی کو ماننے کے لئے حساب سے اگر دیکھا جائے تو تین چیزیں ہیں سب سے پہلے علوہیت اللہ تبارک و تعالی کو الہ ماننا جیسے یہ لفظ آیا ہے لا الہ نہیں ہے کوئی الہ یعنی عبادت کے لائے کائنات کے اندر ایک ہی چیز ہے ایک ہی ذات ہے جو عبادت کے لائے کہے وہ ہے اللہ تبارک و تعالی اس کے علاوہ کوئی دوسری چیز ہے ہی نہیں کہ اس کی عبادت کی جائے سب سے پہلے کیا ہے علوہیت اللہ تبارک و تعالی کی اس عبادت خالی سطن اللہ تبارک و تعالی کی اس کے بعد کیا ہے ربوبیت اللہ تبارک و تعالی کو رب ماننا کہ کائنات اللہ نے بنائی زمین چاند سورج آسمان چرن پرند ہیوانات نباتات ہر چیز اللہ تبارک و تعالیٰ پیدا کرنے والے اور اس چیز کو دل سے تسلیم کرنا زبان کے ساتھ اس کا اقرار کرنا اور آگے کیا ہے اسما و صفات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ناموں کو اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو ماننا قرآن میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کا ذکر روایت بہت ساری صفات ہے میں دو ذکر رکھتا ہوں سمین اور بصیر اللہ تبارک و تعالیٰ سننے والا ہے ہم اس چیز کو مانیں گے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ سنتے ہیں لیکن ہم کسی چیز کے ساتھ تشبیح نہیں دیں گے کہ نعوذ باللہ فلاں بندے جیسا سنتا ہے یا فلاں بندے جیسا دیکھتا ہے نعوذ باللہ من ظالک ہم نے اس طرح کا کوئی کام نہیں کرنا کیوں اگر ہم اس بحث میں پڑھیں گے تو بہت سارے لوگ اس بحث کے اندر انہوں نے پڑھ کر خود بھی گمراہ ہوئے اور دوسروں کو بھی گمراہ کیا اور بلاخر انہوں نے اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اور اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات سے ہی انکاری ہو گئے ہم نے ایسا کوئی کام نہیں کرنا ہم نے کہنا ہے کہ جی اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتے ہیں کیسے دیکھتے ہیں جیسے اس کی شان ہے اپنی شان کے مطابق دیکھتے ہیں اور اپنی شان کے مطابق ہی سنتے ہیں ہم نے یہ نہیں کہنا کہ فلاں بندے کی طرح سنتے ہیں بہت سارے لوگوں نے کیا کیا کہ جی کہا کہ جی فلاں بندے کی طرح سنتا ہے استغفراللہ وہ تو میرے جیسا ہوا پھر تو اللہ تو ہمارے جیسا نہیں ہے تو کیا کرتے ہیں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کی صفات کو صفت کو مانتا ہی نہیں ہے نعوذ بلہ کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نعوذ بلہ دیکھتے ہی نہیں ہے استغفراللہ ربی من کلی زمین و تبلی تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہر عیب سے پاک ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سنتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ دیکھتا ہے کیسے دیکھتا ہے جیسے اس کی شان کیسے سنتا ہے جیسے اس کی شاند جیسے وہ سننے کے لئے اس کو جیسے زیب دیتا ہے جیسے اس کی شاند ہے جیسے اس کے لائک ہے وہ بیسے کرتا ہے ہم نے اس بحث کے اندر نہیں پڑھنا کہ فلان جیسا دیکھتا ہے یا فلان جیسا سنتا ہے ہم نے کسی چیز کے ساتھ تشبیح نہیں دینی ہاں ہم نے قرآن کی آیت کو اپنے سامنے رکھنا ہے قرآن میں اللہ تبارک اللہ فرماتا ہے اس کی مثل کوئی چیز نہیں ہے اس جیسا کوئی نہیں ہے ہاں وہ دیکھتا ضرور ہے وہ سمی ضرور ہے وہ سنتا ضرور ہے وہ بصیرت رکھنے والا ہے وہ ہر خبر کو بارکی کے ساتھ جاننے والا ہے کیسے جانتا ہے جیسے اس کی شاند کے لائک ہے کسی بندے کے ساتھ تشبیح نہیں دینی ٹھیک ہے تو اللہ سبارک اللہ کو علوہیت ربوبیت اور اسمان صفار یہ ساری چیزیں ماننی ہے پھر اللہ پر ایمان ہے کسی ایک چیز کا بھی انکار کر دیا دائرہ اسلام سے خارج اللہ پر ایمان کے بعد کتابیں ہیں قرآن ہے تورات ہے ضغور ہے انجیل ہے ان کتابوں پر ان جو صحف ابراہیم ہے صحف موسیٰ ہے ان صحیفوں کو ان کتابوں کو ماننا ان میں سے اگر کسی ایک کتاب کا بھی انکاری کر دیں کہ جی نعوذ باللہ میں تو رات کو نہیں مانتا تو اس کو اپنے ایمان کے بارے میں اصلاح کرنی چاہیے اس کے بعد ہے فرشتوں پر ایمان فرشتوں پر ایمان بھی لازمی ہے اس کے بعد نبیوں پر ایمان جو بندہ کہتا ہے کہ جی نبی پر میں ایمان نہیں لاتا دائرہ اسلام سے خارج ہے کیوں؟ دین کی تبلیغ کے لیے دین کی اشاعت کے لیے دین کی نشور اشاعت کے لیے نبیوں نے ہی کردہ رضا کیا دنیا کے اندر اللہ تعالیٰ نے ان کو بھیجا اور انہوں نے دین کا دعوت کا کام کیا اور لوگوں کو دین کے رستے کے اوپر لے کرائے تو نبیوں کے اوپر ایمان لانا ضروری ہے اور ان کی اطاعت کرنا ضروری ہے جس طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لانا اور ان کی بتائی ہوئی ہر بات کو پر ایمان جس بات سے منع کر دیا منع جس کام سے روک دیا رک جانا ہے جس بات کا حکم دے دینا ہے اس کام کو کرتے چلے جانا ہے تو نبیوں کے پر بھی ایمان لانا ضروری ہے اس کے بعد کیا ہے نبیوں کے بعد تقدیر ہے تقدیر بھی ایک بہت لمبا جوڑا وصلہ ہے ہم نے ہم اکثر طور پر کیا کرتے ہیں ہماری ناشکری ہوتی ہے ایک بندہ ہے نا اس کو ہر طرح سے خوشحالی خوشحالی ہے وہ کہتا جی فلان کی ہے میری ہے میری کارگردگی ہے میری محنت ہے اور اس کی ٹام ٹوڑ جائے نا وہ کہتا بس جی اللہ کی کرنی ہے اپنے ہر برے کام کے اندر روزو بللہ وہ اللہ کو ڈالتا ہے اور اپنے ہر اچھے کام کو اپنی طرح منظوب کرتا ہے بڑا خطرنات معاملہ ہے تقدیر کے اوپر اپنی جو قدرت ہے اللہ تعالیٰ کی قدرت کے اوپر پورا ایمان ہو اور اس کو یہ ذہن میں ہو کہ جو میں نے برا کام کیا ہے اس برے کام کے بدلے مجھے سدا ملی ہے میری گناہوں کی میری کرتوتوں کے وجہ سے یہ میری اوپر مشکل وقت آن پڑا ہے وگرنا اللہ رب العالمین تو ستر ماہوں سے زیادہ مجھے بیار کرنے والا ہے اس کو اپنی تقدیر پر پورا یقین ہو اچھی ہے یا بری اس کے بعد کیا ہے موت مرنا ہے اور مر کر زندہ ہونا ہے حساب کتاب دینا ہے جنت اور جہنم ان ساری چیزوں کے اوپر جب تک بندہ نہیں اس کو دل کے ساتھ تسلیم نہیں کرتا زمان کے ساتھ نہیں مانتا اعضاء کے ساتھ ان ساری چیزوں کو کرتے جب وقت آنے پر نہیں کرتا وہ ایمان سے خالی ہے تو کلمہ کلمہ تعیفہ کبھی مطلب یہی ہے کہ لا الہا نہیں ہے کوئی الہ الا اللہ مگر اللہ تعالیٰ عبادت کے لائق صرف اللہ تعالیٰ ہے جو الہ ہے رب ہے اور اس کے در اسماع و صفات ہیں ان صفات کو ماننا ہے اور محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو ہیں وہ اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں اللہ تعالیٰ کی طرف سے بھیجے گئے پیغمبر ہیں تو ہم نے ان کو بھی ماننا ہے اور ان ساری شرطوں کو بھی ماننا ہے ان ساری شرطوں کو مانیں گے تب ہی جا کر ہم ایمان والی ہوں گی اور مسلمان کا کیا مطلب ہے فرما بردار فرما بردار کون ہے جو ان ساری باتوں پر عمل کرتا ہے ہم کہتے ہیں جی کون ہوں جی میں مسلمان ہوں ایسے خالی خلی مسلمان کی اللہ تعالیٰ کو کوئی ضرورت نہیں ہے ان ساری چیزوں کو کرنا اور کر کے دل و جان کے ساتھ اس کو تسلیم کرنا یہ ہے مسلمان اس کو مسلمان کہتے ہیں ٹھیک ہے تو ہمیں چاہیے کہ ہم کلیمہ طیبہ کے مفہوموں کو اس کی جو وضالتیں ہیں اور اس کی جو چھپی ہوئی اس کے اندر جو پشیدہ باتیں ہیں ان ساری باتوں کو سمجھیں ان کو سیکھیں اور صحیح علماء کے ساتھ رابطہ کر کے قرآن و سنہ کے مطابق اس کے فہم کو جانیں اور اس کے مطابق اپنی زندگی بسر کریں انشاءاللہ آپ سے کسی نئے ٹاپک پر گفتگو ہوگی آج کے لئے اتنا ہی اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ